اب تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے جمہوریہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹرولا کو آج ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارک بات کبر کی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی نے بھی اس موقع کے مناسبت سے اٹلی کے صدر کے نام مبارک بات کا تار رمانہ کیا ہے درین اصنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے اپنے اٹلی کے ہم منصب گویس پہ کونٹے کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارک بات کا تار ارسال کیا ہے صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کو جمہوریہ گھانا کے صدر نانا اکوو اڈو کی جانب سے ٹیلی فون کال محصول ہوئی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کیا ہے اس کے علاوہ بات چیت کے دوران کرونا وائرس کی وبا کی تازہ ترین صورتحال اور اس کی روک تھام کے سلسلے میں دونوں ممالک کی جانب سے کی جانے والی کوششوں اور تعاون کے بارے میں بھی اورخوص کیا کیا ہے گفتگو کے دوران جمہوریہ گھانا کے صدر نے ریاست قطر کی جانب سے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں ان کے ملک کی مدد کرنے کے لیے ساہبیس موامیر کا شکریہ ادا کیا وزیر تجارت اور سنت علی بن احمد القواری نے ساہبیس موامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کی جانب سے جاری کردہ سن دوہزار بیس کے قانون نمبر بارہ کی بربور تعریف کی ہے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اس قانون کے اجراء سے قطر کی دانشمندانہ قیادت کے اس احطمات کا اظہار ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر ملک کی اقتصادی ترقی میں شرکت کر کے ایک موثر اور بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اس قانون کی روح سے سرکاری اور پرائیوٹ سیکٹرز کے درمیان پارٹنرشپ یعنی شراکداری کو منظم کرنے سے قطر کے اندر جاری بڑے منصوبوں میں پرائیوٹ سیکٹر کی کارکدگی میں اضافہ ہوگا واضح رہے کہ قطر کے معاشی اور اقتصادی حلقوں کی جانب سے بھی مذکورہ قانون کا خیر مقتم کیا گیا ہے وزیر تعلیم اور آلہ تعلیم ڈاکٹر محمد عبدالواحد الحمادی نے آج تلوہ کے دو سیکنڈری اور انٹرمیجٹ سکولوں کا دورہ کیا جہاں انٹرمیجٹ کے سالانہ امتحانات جاری ہیں وزیر تعلیم اور آلہ تعلیم نے امتحانات میں شامل تمام طالب علموں کی کامیابی کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اساتذہ اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد عبدالواحد الحمادی نے وزارت تعلیم اور آلہ تعلیم اور ملک کی دیگر متعلقہ وزارتوں اور اداروں کے درمیان بھرپور تعاون کی بھی تحریف کی اور کہا کہ سب کی یہ کوشش ہے کہ یہ امتحانات پور امن اور پور سکون ماحول میں ہوں اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام احتیاطی انتظامات کی اگائے ہیں قطر پیٹرولیم کیو پی نے جنوبی کوریا کے اندر مایہ قدرتی گیس الین جی لے جانے والے ٹینکرز تیار کرنے کے لیے تین معاہدوں پر دستخط کیے ہیں ان ٹینکرز کی تیاری پر ستر بلین ریال سے زیادہ لاغت آئے گی اور یوں مستقبل میں قطر پیٹرولیم کے ٹینکرز کی ضروریات مکمل ہو جائیں گی نورتھ گیس فیلڈ کی توسیع کا پروجیکٹ بھی شامل ہے اس پروجیکٹ کے لیے کوریا کی تین کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتے کیے گئی ہیں جو بحری جہازوں کی تیاری اور بھاری سنتوں کے حوالے سے عالمی شہرت رکھتی ہیں ان کمپنیوں میں ڈائیوو ہنڈائی اور سیم سانگ شامل ہیں وزیر مملکت برائے مور اندھن اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹیو چیئرمین ساد بن شریدہ القابی نے مذکورہ سمجھوتوں پر دستخط کی اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان سمجھوتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت قطر نورتھ گیس فیلڈ میں توسیع کے منصوبوں کی پابند ہے اور وہ اس وقت عالمی سطح پر غیر معمولی حالات کے باوجود اپنے منصوبوں کی تکمیل کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے ایک ہزار آٹھ سو چھبیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئی ہیں جبکہ مزید دوزار پانسو ننانوے افراد شفاہ یاب ہو جانی کے بعد سہت یاب ہونے والے لوگوں کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار چھتیس ہو گئی ہے وزارت نے وائرس سے تین افراد کے حلاق و جانی کی بھی تصدیق کی ہے وزارت کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ نئے کیسز کا زیادہ تر تعلق غیر ملکی ورکر سے ہے جنہوں نے پہلے سے انفیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی اس کے علاوہ نئے کیسز میں قطری شہری اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندے بھی شامل ہیں جنہوں نے وائرس متاثرہ فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے کام کرنے کی جگہوں پر وائرس متاثرہ افراد کے ساتھ ملاقات کی تھی ریاست قطر نے افغانستان کے شمالی صوبے کندوز میں کیے گئے دھماکی کی شدید مضمت کی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے ہیں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس موقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشتگردی اور تشدد کی ہر طرح کی کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے خوائن کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہو وزارت خارجہ کے بیان میں حلاق شدگان کے اہل خانہ اور حکومت کے ساتھ تازیت اور زخمیوں کی جلد سے تیابی کی تمنہ کا اظہار کیا گیا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کر رہی ہیں سہد کی عالمی تنظیم دیولی ایچو کے ساتھ امریکی حکومت کی جانب سے تعلقات ختم کی جانے کے اعلان کے بعد ڈیولی ایچو کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈانم نے کہا ہے کہ ڈیولی ایچو امریکہ کے ساتھ بدستور کام کرنے کیلئے تیار ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ ڈیولی ایچو کے دیرینہ تعلقات سے دنیا بھر کے عوام کو بھرپور فوائد حاصل ہوئے ہیں امریکی حکومت اور وہاں کے عوام کی فراق دلانا کنٹریبیوشن جو عالمی سطح پر صحت کے اصول کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے انتہائی قابل ستائش ہے اور اسے پوری دنیا میں صحت آمہ کو بہتر بنانے میں مدد حاصل ہوئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈیولی ایچو امریکہ کے ساتھ کولیبریشن کو جاری رکھنے کی خواہش مند ہے ترکی کے حکومت نے ایک سو چودہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق ملیٹری اور سیکیورٹی فورسے سے ہے انہیں اس نیٹ ورک کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے جس نے سن دوہزار سولہ میں حکومت کا تختہ اولٹنے کی کوشش کی تھی حکومت نے امریکہ میں مقیم ترکی کے مذہبی سکولر فتحاللہ گولن کے مبینہ فالورز کے خلاف سخت کاروائی شروع کی تھی جولائی سن دوہزار سولہ میں حکومت نے بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا اور اس دوران میں دو سو پچاس افراد جانبھاک ہو گئے تھے پولیس ابھی بھی بغاوت میں ملوث مشتبہ لوگوں کو ڈھونڈ نکالنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فورسز اور ایران کے حمایت یافتہ حوسی گروپ کے مابین کشیدگی کے نتیجے میں یمن کی اسی فیصد آبادی کی زندگی کا داروں مدار بیرونی امداد پر ہے اور اب کورونا وارث کی وبا کی وجہ سے پہلے سے بھوک اور فاکرکشی کا شکار لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا ہے یمن کے لیے قوام متحدہ کے انسانی معاملات کی کوارڈینیٹر لیزے گرانڈے نے رائٹر خبریسہ ایجنسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرے دست یمن کو کمز کم ایک آشاریہ چھے بلین ڈالرز کی امداد درکار ہے ان کا کہنا ہے کہ دو میلین کے قریب فاقہ زدہ بچوں کو بچانی کے لیے انہیں خوراک اور ہیلتھ کیر کی اشار ضرورت ہے واضح ہے کہ یمن میں اقوام متحدہ کے ہیمنیٹیرین پلین کے لیے مزشتہ سال تین آشاریہ دو بلین ڈالرز کی امداد فرام کی گئی تھی جبکہ روہ سال دوہزار بیس میں اب تک صرف چار سو چوہتن میلین ڈالرز کی امداد وصول ہوئی ہے امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ملک کے اندر پور تشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے فوج تائنات کریں گے یاد رہے کہ حالی میں ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کے آتھوں ہلاکت کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں زبردست مظاہرے ہوئے ہیں اور حکومت نے ان مظاہروں میں شدت آجانی کی وجہ سے چالیس شہروں کے اندر اراد کا کرفیو نافذ کر دیا ہے کل وائٹ ہاؤس میں قوم سے اپنے خطاب میں صدر ڈرمپ نے کہا تھا کہ وہ ہنگاموں لوٹ مار اور توڑ پوڑ اور شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت وقت کاروائی کریں گے اور اس مقصد کے لیے پولیس کے مسلح دستے روانہ کیے جائیں گے انہوں نے پورتشدد احتجاج ختم نہ کرنے پر فوج کو طلب کرنے کی دھمکی بھی دی ہے ادھر امریکہ کے صدارت انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکن حریف جو بائیڈن نے جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے اپنے ایک پیغام میں صدر ٹرمپ کو کرٹسائز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوج کو امریکی عوام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پھر سن لیجئے صاحب اس موامیر نے جمہوریہ ایٹلی کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارک بات کا برکی پیغام ارسال کیا ہے صاحب اس موامیر کو جمہوریہ گھانا کے صدر کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی ہے جس کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ کرونا وائرس کی وبا کی تازہ ترین صورتحال اور اس کی روک تھام کی سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا کیا ہے قطر پیٹرولیم نے جنوبی کوریا کے اندر ماہ قدرتی گیس الین جی لجانے والے ٹینکرز تیار کرنے کے تین معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جن پر ستر بلین ریال لاغت آئے گی اور وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے ایک ہزار آٹھ سو چھبیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ دو ہزار پانچ سو ننانوے افراد کے شفاہ یاب ہو جانی کے بعد سہت یاب ہونے والے افراد کی مجبوری تعداد چھتیس ہزار چھتیس ہو گئی ہے ریڈیو قطر سے خبر نہیں ختم